بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی سویلین صدر پاکستان کی طریق میں دوسری دفعہ ایوان صدر میں جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی فوجی جرنیل ہیں وہی پاکستان کے صدر منتخب ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے دو دو تین تین دفعہ ایوان صدر میں قدم رکھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی سویلین صدر دوسری دفعہ پاکستان کا صدر بننے جا رہا ہے ان کو صدر کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا آگراز و مقاصد ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون صرف آصف علی زرداری صاحب کو ہی کیوں صدر بنانا چاہتی ہے اس پہ اس ویلاغ میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوشخبری عمران خان صاحب کے لیے آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جیسے ہی صدر بنیں گے عمران خان صاحب کے لیے کچھ خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی اور ان کی سزا بھی کم ہو سکتی ہے اور وہ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں اس کا کیا سیناریو ہے اور آصف علی زرداری صاحب اس حوالے سے کیا کردار ادا کریں گے کون سا ایسا پتہ کھیلیں گے کوئی عمران خان صاحب کو باہر لے کر آ جائیں گے اس ویلاغ میں مکمل تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی جو کہ تیرہ سال تک جیل کے اندر رہے اور ابھی وہ دوسری دفعہ پاکستان کا صدر ہونے کا جو ہے وہ عزاز حاصل کر رہے ہیں تذیعہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل جو عارف علی صاحب تھے چونکہ وہ بھی ایک سویلین صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے اور پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان منتخب ہوئے لیکن حامد بیر صاحب کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وہ شخصیت ہے جن کی تربیت جیل کے اندر ہوئی ہے وہ مسلسل تیرہ سال جیل کے اندر رہے اور وہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور یہ ایک تجربہ کار آدمی سمجھے جاتے ہیں اور اوبرال بھی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ترین جزم ہے اگر پاکستان کی سیاست سے آصف علی زرداری صاحب کو نکال دیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست بچتی ہی نہیں ہے ہر جگہ پہ آصف علی زرداری صاحب ایک اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں کبھی اپوزیشن میں تو کبھی حکومت میں تو کبھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو ایک اہم اور وائٹل رول جو ہے وہ نظر آئے گا اس کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب مفامتی جو سیاست ہے اس کو فروغ دینے کے حامی ہے اور جہاں کوئی معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے تو وہاں آصف علی زرداری صاحب ہر اس نممکن کام کو ممکن کرنا جانتے ہیں اور اس کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو اس دفعہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف صاحب اور ان کے بڑے بھائی دواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو خود صدر بنانے کی جو ہے وہ پیشکش کی اکثریت کے ساتھ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے صدارت مانگی تھی تو اس وجہ سے ان کو صدر بنایا گیا لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے اگر پس پردہ آپ حقائق کو دیکھیں تو یہ پاکستان مسلم علی نون کی مرضی سے ہی آصف علی زرداری صاحب صدر بنانے ہیں اس کی وجہ بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان مسلم علی نون کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی وائنڈ اپ کر جاتی ہے تو پاکستان مسلم علی نون کی وہ پوزیشن نہیں تھی کبھی بھی مل کر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے تو یہ جو حکومت پی ڈی ایم ٹو کے شکل میں وجود میں آئی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیفنیٹی اکیلی تو حکومت نہیں بنا سکتی تھی بہرحال پاکستان مسلم علی نون اور پیپلز پارٹی کا اس حکومت میں ایک جو ہے وہ گہرا تعلق ہے آپ احباب اس سے بالکل اس کو جانتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ قانون سازی کے جو مراحل جتنے بھی ہوں گے اسمبلی کے اندر اس میں آصف علی زرداری صاحب اہم کردار ادا کریں گے اگر وہ صدر بن جاتے ہیں تو پھر قانون سازی کرنا نون لیگ کے لیے آسان ہوگی اور دگر جو معاملات ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا آسان ہوگا اور اس کے ساتھ جتنی بھی تحادی جمعاتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چڑھنا صرف اور صرف آصف علی زرداری صاحبی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں لہذا اس حکومت کو پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے باعافیت چڑھنے کے لیے اور اس حکومت کو آخر تک چڑھنے کے لیے اپنی مدد پوری کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا ساتھ انتہائی ضروری ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکستان مسلمی نون کی جانب سے صدر بنایا جا رہا ہے دوسری جانب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے تگڑے تعلق ہیں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور یہ بات روزروشن کی طرح آیاں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے شروعی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز رہی ہیں اور ابھی بھی ان کے اچھے تعلقات مجود ہیں مجودہ آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلق ہیں تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں کیوں ہے سوال ہی ہے کہ اس وقت جیل میں کیوں ہے جب اس سوال کا جواب مل جائے گا تو پھر آپ کو آصف علی زرداری صاحب کی آمد کے مقصد کا بھی پتہ چاہ جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چاہ جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب اس سارے سیناریو میں کس قدر معامل ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہے ان کی سب سے بڑی وجہ آداروں کے ساتھ ان کا واضح طور پر ٹکراؤ ہے جب عمران خان صاحب اس اقتدار کے اندر آئے تو وہ بھی آداروں کی مدد سے ہی آئے تھے اس میں کوئی شک نہیں اس وقت کہ آرمی چیف جنرل باجوا صاحب ان کی مدد سے وہ سارے معاملات 2018 کا لیکشن آپ سب کے سامنے ہیں on the record ساری باتیں ہیں لیکن بعد میں جب عمران خان صاحب اپنے موقف سے منحرف ہوئے اور انہوں نے اداروں کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے وانیٹی ڈگری کے اوپر اداروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا عدلیہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ وانیٹی ڈگری پر ٹکرا گئے تو یہی وجہ بنی کہ ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا اور صرف یہی نہیں ان کو قیدوبند کی صحبتیں بھی جیلنا پڑی اور ابھی تک وہ اڈیالا جیل کے اندر ہیں تو چونکہ آصف علی زرداری صاحب کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور اس طریقے سے ان کے پاس وہ سکلز ہیں وہ اس سیاست کو جو ہے وہ اس میں استحقام لا سکتے ہیں اس سیاست کو درست کر سکتے ہیں اور تمام تر لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو آگے لے کر چلیں تو آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ کی طرح ایک پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں تو ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب جیسے ہی حالف اٹھاتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور دیگر جو پاکستان کے ادار ہیں ان کے درمیان ایک پل کی حصیت وہ رکھیں گے اور ایک پل کا کردار ادا کریں گے اور اس پل کا کردار ادا کرتے ہو وہ عمران خان صاحب کی ان تمام تر اداروں کے ساتھ مفامت کریں گے اب سوال یہ ہے کہ اس مفامتی پیشکش کو عمران خان صاحب قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر تو وہ اس مفامتی پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں تو اس پاکستان کی سیاست میں استحقام بھی آ جائے گا اور یہ ہجانی سی قیفیت بھی ختم ہو جائے گی عمران خان صاحب کی تمام تر سزائیں بھی معاف ہو جائیں گی وہ جیل سے باہر بھی ہوں گے اور یہ ملک ایک دفعہ پھر چڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر عمران خان صاحب اپنے نظریہ کے اوپر ڈٹے رہے انہوں نے کوئی گریم سگنل نہیں دیا اور وہ اسی طریقے سے اپنا اداروں کے ساتھ وہی نظریہ جو وہ لے کر جیل کے اندر گئے تھے اور وہی انہوں نے رکھا اور وان ایٹی ڈگری پر اداروں کے اوپر وہ چڑھ دھوڑتے رہے اور اداروں کے ساتھ ان کے اختلافات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے بائرہل آصف علی زرداری صاحب کو لانے کا پہلا مقصد تو سیاسی استحقام ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحقام آ جائے کیونکہ آصف علی زرداری کے پاس وہ فارمولہ مجود ہے جس کے ذریعے وہ تمام طرح سیاسی پارٹیز کو منجمند کر سکتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے دوسرا ان کا مقصد آصف علی زرداری صاحب کا وہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کو بحال کروانا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں استحقام لانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر لائے جائے اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے کو سارے کو ریزولٹ کیا جائے اگر یہ معاملہ ریزولٹ نہیں ہوتا تو یہ اسمبلی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور اگر اس اسمبلی کو زیادہ دیر تک چلانا ہے اور اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب جن کے پاس مجورٹی ہے اور وہ مجورٹی کا وہ رونا رو رہے ہیں کہ میرے پاس مجورٹی ہے لہٰذا مجھے کیوں وہ وزیر آزم نہیں بنایا گیا اور پاکستان طریقہ صاحب کو حکومت کیوں نہیں دی گئی تو اس مجورٹی کی وجہ سے یہ سارے اکلافات ہیں تو بارہل آصف علی زرداری صاحب اس معاملے میں بڑا اہم کردار دا کر سکتے ہیں اور آنے والی دنوں میں اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور آصف علی زرداری صاحب ہی وہ وہاں شخصیت ہیں جو اس وقت پاکستان میں سیاسی استحقام لا سکتے ہیں اور اس ملک کو جو انتہا پسندی اور شدت کی سیاست چل رہی ہے اس کو نارمل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بڑی خوش خبریاں آنا شروع ہو جائیں گی بظاہر پاکستان آرمی کا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے موقف ہے وہ بڑا سکت ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی نرمی ہوئی تھی جب پاکستان طریقہ انصاف کے تمام طرح ارکان نے اسمبلی کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت دی گئی اور وہ 43 لوگ اسمبلی کے اندر چلے گئے اور وہ وہ لوگ تھے جو کہ سانہ نو مئی کے مجرم تھے دہشتگرد تھے علی امین گنڈاپور صاحب شیر افضل مروت صاحب اقبال اسلم صاحب اور ان کے ساتھ دگر ان کے جو رفاقات ہیں وہ نو مئی کے سانہ کے اندر بڑایا راست ملوث تھے لیکن ان کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت دی ہے اس سے خبر سے یہ ملوم ہوتا تھا کہ پاکستان آرمی نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور اس میں کچھ نرمی آئی ہے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اچھے فیصلی آئیں گے لیکن جیسا ہی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں سب سے پہلا فیصلہ یہی کیا گیا کہ نو مئی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اس سانہ کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا ان کو سکت سے سکت صدائی دی جائیں گی وہ دنیا کے اندر کہیں بھی چھپے ہوں ہم ان کو باہر نکالیں گے اور نکال کر نشان عبرت بنائیں گے تاکہ اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو تو اچانک اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اسی لیے میں نے پچھلے ویلاغ میں ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان صاحب بھی کچھ اسے والے سے پریشان ہے لیکن آسفر زرداری کے آنے کے بعد کچھ معاملات بہتری کی طرف آنے کے چانسز ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے لیے کچھ خوش خبریاں آنے متوقع ہیں